اسلام علیکم میرا نام ہے زشان محمود اور آج ہم اپنے ٹریول لگ کی جو سیریز ہے اس کا دوسرا پارٹ جو ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا سیکنڈ ڈے ہمارا کس طرح سے گزرا کل جب ہم آئے یونیورسٹی سے تو ہم کافی زیادہ تھکے ہوئے تھے میں تھکا ہوا تھا کافی باقی لوگ بھی کافی زیادہ تھکے ہوئے تھے تو ہر کوئی جا کے ہوتل میں اپنے اپنے روم میں ریسٹ کرنے کیا اور سو گیا کیونکہ صبح ہم نے ساڑھے آٹھ نو بجے نکلنا نو بجے ہم نے یونیورسٹی کے لیے نکلنا تھا اور اس سے پہلے آٹھ ساڑھے آٹھ بجے ہمارا جو ہے بریک فرس تھا بریک فرس ہوتل کی لوبی میں تھا کافی اچھا بریک فرس تھا ترکیش فوڈ تھا اور ترکیش فوڈ اچھا ہوتا ہے میں اسے یوز ٹو نہیں تھا لیکن سٹیل اٹ وز گوڈ موسلی مینن جوسیز اور فروٹس کو گرہ پک کیا کر کے تو ہم لوگ ریڈی ہوئے اور اس کے بعد ہم لوگ یونیورسٹی کے لیے ہمیں بسز دو پک کرنے آگئی اور ہم ساری لوگ بسز میں بیٹھ کے یونیورسٹی چلے گئے نو ساڑھے نو بجے ہم یونیورسٹی پہنچے یونیورسٹی جو ہے وہ استمبول زائم یونیورسٹی تھی اور یہ یونیورسٹی 2010 میں اسٹیبلش ہوئی یہ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی ہے لیکن اس کی ہسٹری بہت پرانی ہے اٹس آٹمن امپائر کے ٹائم کی یہ جگہ ہے جہاں پہ سب سے پہلے ایک ایک اگری کلچر سکول اپن کیا گیا تھا 1848 میں تو بعد میں اسے نیکسٹیئر کسی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد اس نے دوبارہ آپریشن سٹارٹ کیا 1867 میں 1867 کے بعد پھر کچھ عرصہ چلا بند ہوتا رہا پھر اپن ہوا بند ہوتا رہا تو پھر جب یہ چل رہا تھا تو فرسٹ ورڈ وار کے ٹائم پہ اسے دوبارہ بند کر دیا گیا یہ لینڈ جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے لٹ کی گئی تھی اور اس کے بعد اس میں سکول اور کالیجز بعد میں اسٹیبلش ہوتا گیا اور بیک ان 2010 میں جو ہے یہ یونیورسٹی بنی پرائیویٹ سیکٹر نے اسے ٹیک آور کی اور یہ اب ایک استمبول میں پرائیویٹ یونیورسٹی ہے اور اس کا جو آرکیٹیکچر ہے وہ وہی پرانے زمانے والا ہی ہے اور کافی اچھا اور الیگنٹ قسم کا آرکیٹیکچر ہے وہ جب آپ کو یہاں پہ چلتے پھرتے اور دیکھتے آپ کو ایک فیل آتی ہے کہ یار آپ کسی ہسٹوریکل پلیس پہ ہیں تو یہاں پہ ہم نے پہلے جو ہے مارننگ میں سارے لوگ آ رہے تھے اور ایک دوسرے سے انٹریکشن ہو رہا تھا تو ہم لوگوں نے تھوڑا سا واک تھو کیا اس کے بعد جو ہے میں آپ کو بتا ہوں یونیورسٹی میں جس سے ہمیں پتا چلا کہ یونیورسٹی میں یہ انجینرنگ کی کمپیٹر سائنسز کی اور فیزکس کی اگریکلچر کی اور اسلامک سٹیڈیز پڑھائی جاتی ہیں تو اوورال اگر آپ اس کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کو وہ ساری ڈیٹیلز مل جائیں گی وہاں سے تو اس کے بعد ہمارا بسیکلی جو ہے نا فارمل وہ سیمینار شروع ہو گیا تو اس میں پہلے مزے مزے کے لوگ آئے ان کے سیشنز تھے اور ان سیشنز میں انہوں نے اپنے آئیڈیاز ڈسکس کی اپنے چیزوں کے بارے میں بتایا جس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں وہ کافی انٹرسٹنگ تھا لیکن آپ کو بتا کہ میں وہ بہت نہیں کرنا چاہتا لیکن پاکستان سے کوئی ساڈیٹس ہو جو ہیں انٹرپنیورز اس سمٹ میں تھے ٹرکی سے بھی کچھ لوگ تھے یونیورسٹی کے فیکالٹی کے لوگ تھے سٹوڈنٹس بھی آئے ہوئے تھے تو یہ سارے لوگ مکس ہو کے بڑے انٹرسٹنگ گروپ آف پیپل بنا تو اس میں ڈیفرنٹ لوگوں سے ہم لوگوں نے انٹریکٹ کیا ان سے باتیں کی اور پہلے ہم سیمینار میں بیٹھ رہے ہیں پھر اس کے بعد بیچ میں ایک نیٹورکنگ کے ٹو آرز تھے تو اس نیٹورکنگ کے ٹو آرز میں آپ جا کے ڈیفرنٹ لوگوں سے مل سکتے ہیں اور آپ کو بسیکلی پتا چلتا ہے کہ کس طرح سے دوسرے لوگ کن کن آئیڈیاز کے اوپر کام کر رہے ہیں کون کون سی ایسی پرابلمز ہیں سوسائیڈی میں یا دنیا میں جس کو ٹکنالوجی کے تھروں سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک تو کام بہت آسان ہو جاتا ہے ایزی ہو جاتا ہے میرا ہمیشہ یہ منطرہ ہے کہ کوئی بھی چیز آپ ڈیویلپ کرتے ہیں یا بناتے ہیں تو اس میں تین چیزیں ہونی چاہیئے بیٹر فاسٹر چیپر پہلے جو سلوشن ہے اس سے بیٹر ہونا چاہیئے اس پہلے والے سلوشن سے تیز ہونا چاہیئے اور پہلے والے سلوشن سے سستہ ہونا چاہیئے اگر آپ اس کو سالو کر لیتے ہیں اس پرابلم کو کہ آپ جو بھی سلوشن مارکیک میں پروائیڈ کر رہے ہیں وہ بیٹر فاسٹر اور چیپر ہوگا تو ڈیفنیٹلی وہ چلے گا اور امیزنگ قسم کے لوگ تھے یو ایسے سے آئے ہوئے تھے یو کیسے آئے ہوئے تھے پاکستانیز جو اپنا بزنس رنگ کر رہے ہیں ان میں سیبل نون لوگ بھی تھے ریحان اللہ والا ساتھ تھے تنویر نینلہ ساتھ تھے اور اسمان آصف تھے ڈیفزنگ کے سی ایو اور اس کے علاوہ مسعود قاضی ساتھ تھے یو ایسے سے تو یہ وہ لوگ تھے اس کے علاوہ بہت لوگ گوڈو شانی تھے تو اس کے علاوہ جو ہے بہت امیزنگ لوگ آئے ہوئے تھے اور کچھ میرے جیسے نالائک لوگ بھی اس میں شامل تھے جو ان لوگوں سے سیکھنے کے لیے گئے ہوئے تھے تو ہم ان سے باتیں کر کے ان کے آئیڈیاز سن کے ڈسکسشنز کر کے کافی کچھ سیکھنے کو ملا اس کے بعد لنچ کا ٹائم ہو گیا تو ہم لوگ دوبارہ یونیورسٹی کی میس کی طرف چلے گئے لنچ کے لیے لنچ کر کے آنے کے بعد وہاں پہ ہمیں کوئی ایک ڈیڑھ گھنٹے کی بریک تھی جس میں ہم نے لنچ کیا وہاں پہ بڑی زبردست قسم کی یونیورسٹی کی مسجد تھی وہاں پہ نماز پڑھی اور اس کے بعد ہم نے ایک وارک تھو کر کے ہم لوگ واپس آ گئے تو یہ ہمارا جو سیشن ہے اس دن کا یہ تقریباً چلا تھا راکت آٹھ بجے تک کلوزنگ سیرمنی تک اور اس تک لیکن میں کافی شام کو چھے بجے تک میری بس ہو گئی تھی تو میں جلدی آ گیا تھا واپس انڈنگ سیرمنی میں نے اٹنڈنگ کی تھی تو بعد میں میں آ کے ہٹیل آگے سو گیا اور پھر نیکس ڈے ہم لوگ آگے گئے تو ابھی زیادہ نیٹی گریٹیز میں جاکہ آپ کو بور نہیں کرنا چاہتا بٹ اٹھوزنگ ڈے اینڈ نیکس ڈے میں گیا تھا ڈولمام بچے پیلس اور اس کے بعد باس فورس کروز کا جو ہے وہ ٹرول کیا میں نے یہ میں اپنی نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ وہ ایکسپیرینس کیسا رہا that was amazing experience ابھی تک جو میرا سفر ہے اور ایکسپیرینس ہے وہ فارمل قسم کا ہے ابھی ایر فارمل کی طرف ہم آئیں گے next ویڈیوز میں اور جو next two months میں نے استمبول میں اور ترکی کے دیگر سٹیز میں سپینڈ کی ہیں اس میں کس طرح سے ایکسپیرینس تھا لائف وہاں پہ کیسی ہے اس کے اوپر ہم next ویڈیوز میں میں آپ سے شیئر کروں گا اور آپ کو دکھاؤں گا بھی صحیح وہ چیزیں کہ کس طرح سے لوگ وہاں رہتے ہیں اور چیزیں کس طرح سے ہوتی ہیں how is life in Turkey ٹھیک ہے تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی thank you so much thank you for watching thank you Allah حافظ